Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri قیامت کے دن جب اس کا عامال نامہ دیا جائے گا تو وہ اس میں ایسی نیکیاں بھی دیکھے گا جو اس نے کبھی نہ کی تھی تو عرض کرے گا کہ اے میرے رب یہ کہاں سے آئی تو اللہ عز و جل فرمائے گا تیری بے خبری میں لوگوں نے تیری غیبت کی یہ نیکیاں ان کے غیبت کرنے کی وجہ سے تجھے ملی ہے اس روایت کو کندل اعمال میں روایت کیا گیا ہے کتاب الاخلاق میں باب الغیبت الاکمال اور اس میں حدیث نمبر 8044 جل نمبر تین صفحہ نمبر 236 اسی طرح حضرت حاتم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں تین باتیں ہیں وہاں سے رحمت پھیر لی جاتی ہے نمبر ایک دنیا کا ذکر نمبر دو حسی مزاق نمبر تین لوگوں کی عزت دری کرنا یعنی کہ ان لوگوں کی عزت کو پامال کرنا زیادہ تر دیکھیں نا جو غیبتیں لوگ کرتے ہیں اس میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے اچھائی تو بیان نہیں ہوتی نا دوسرے کی برائی بیان کرتے ہیں اور اس سے پھر چسکے لیتے ہیں یعنی دوسرے کو گرا کر خود بڑا بننا چاہتے ہیں اور یہ انسان کے اندر اس کو کہتے ہیں نا ایک کامپلیکس ہوتا ہے یہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی برائی کر کے خود بڑا بننا چاہتا ہے یہ انسان کا کھوکلاپن ہوتا ہے اس لیے جو چھوٹے دماغ ہوتے ہیں نا وہ دوسروں کی باتیں کرتے ہیں اور جو بڑے دماغ ہوتے ہیں ان میں پھر آئیڈیاز ہوتے ہیں کچھ کرنے کی امنگ ہوتی ہیں تو اپنے دماغ میں اس طرح کی چیزیں لے کے آئیں کہ آپ میں ایک امنگ پیدا ہو کچھ کریں کسی چیز کو پہنچائیں اچھی چیز کو پہنچائیں محفلوں میں بیٹھتے ہیں آپ عید کا زمانہ ہے یہ لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں اور لوگ لوگوں کی باتیں کرتے ہیں اور اکثر لوگ دوسروں کی باتیں کر کے ہی محضوظ ہوتے ہیں لیکن آپ دیکھیں اگر آپ چاہیں تو دوسروں کی اچھائی بھی بیان کر سکتے ہیں صرف برائی کرنا ضروری نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بری خبریں زیادہ اچھا چلتی ہیں اور اچھی خبریں یوں ہی گزر جاتی ہیں لوگ چاہتے ہیں کچھ سنسنی ہو لوگ چاہتے ہیں کہ کسی کی کوئی برائی ہمیں پتا چل جائے کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات پوتا چل جائے جس کو ہم پھیلا سکیں محفل میں بات کریں اور لوگوں کو حیران کریں اچھمبا کریں اور اس کے اندر پھر لوگ عجیب و غریب حدوں تک چلے جاتے ہیں کچھ لوگوں کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ ڈونڈڈونڈ کر بری سے بری خبریں جو ہے آپ کو سنائیں گے اچھا فیملی میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ سب کھانے کی میز پر بیٹھیں اور انہوں نے کوئی بڑی ہی بری سی خبر آپ کو سنانی ہے کہ آج بتائیے ہو گیا اور وہ ہو گیا حالانکہ کھانے کا وقت ہے لوگوں کو چاہیے کہ خوش مزاجی کا مظاہرہ کریں اور اچھی باتیں ایک دوسرے سے کریں اور ویسی بھی محفلوں میں پوزیٹیو باتیں ہونی چاہیے لیکن ہمارے آپ محفلوں میں نیگٹیو باتیں بری باتیں بری خبریں اداس کرنے غم کرنے والی باتیں اس کو زیادہ شیئر کیا جاتا ہے اور مزاق اور مزاہ میں فرق ہے مزاہ الاؤڈ ہے مزاق اڑانا کسی کا مزاق کرنا یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں یہ ان میں سے بعض چیزیں نا بولین تک پہنچ جاتی ہیں اینیوے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی میں کوئی برائی ہے اور آپ اس کو بیان کر رہے ہیں تو وہ تو غیبت ہے اور اگر کسی میں کوئی برائی نہیں ہے اور آپ اس کو بیان کر رہے ہیں تو وہ بہتان ہے یہ دور چیزوں میں فرق رکھے لو کہتے ہیں ہم تو برائی وہ بیان کر رہے ہیں جو اس میں ہے ہم وہ برائی تو نہیں بیان کر رہے ہیں جو اس میں نہیں ہے لیکن آپ اس کی غیر موجودگی میں بیان کر رہے ہیں تو غیبت ہو گئی اچھا اس کی موجودگی میں بیان کریں تو اس کی آپ نے عزت دری کر دی کہ آپ نے اس کو اتنے سارے لوگوں میں رسوا کر دیا اگر آپ واقعتاً اس کی اصلاح چاہتے ہیں تو آپ اس سے اکیلے میں بات کریں آپ اس کو چار لوگوں میں زلیل کیوں کرنا چاہتے ہیں تو اسی لیے جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے نا یہ اچھی باتیں نہیں ہوتی دیکھیں نا ان میں سے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے غیبت لوگ کرتے ہیں چغل خوری کے چکر میں اور چغل خوری نا دین اور دنیا دونوں کو برباد کر دیتی ہے دلوں کو بدل دیتی ہے دشمنی پیدا کر دیتی ہے اور بات بہت آگے تک چری جاتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا سورہ قلم کی آیات ہے نا اور ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا زلیل بہت تانے دینے والا بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا بھلائی سے بڑا روکنے والا حد سے بڑھنے والا گناہگار اور اس کے اوپر طرح یہ کہ اس کی اصل میں بھی خطا ہو بارال اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے ان تمام بیماریوں کو ایک جگہ یک جا کر دیا کہ یہ لوگ اس قابل نہیں کہ ان کی سنی جائے تو جیسا کہ میں نے آپ سے بیان کیا غیبت کے متعلق تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیبت کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس میں پائے جانے والے کسی عیب کا تذکرہ کرو اور اگر تم کسی ایسے عیب کو اس کی طرف منصوب کرو جو اس میں نہ ہو تو بے شک تم نے اس پر بہتان لگا دیا تو یہی بات جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیتی دراصل حدیث مبارکہ ہے اور یہ ترمیزی شریف کی روایت ہے کتاب البری والصلاح میں باپ قائم کی امام ترمیزی نے ما جا فی الغیبہ حدیث نمبر ون تاؤزن نائن ہنڈرڈن فورٹی ون اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ چوخل خوری کرنے والے اور دوستوں میں جدائی ڈالنے والے اللہ کے نزدیک سب سے بترین لوگ ہیں یہ امام احمد نے اسے روایت کیا ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چوخل خور جند میں داخل نہیں ہوگا صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الیمان ان کی چوخنیاں کھاتا ہے ادھر کی ادھر لگا دیتا ہے جس کو قرآن کریم نے بھی سور قلم میں فرمایا کہ بہت ادھر کی ادھر لگاتے پھرنے والا بھلائی سے روکنے والا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دو بندوں کے درمیان جوغل خوری کرے گا تو اللہ اس کی قبر میں ایک آگ مسلط کر دے گا جو اسے قیامت تک جلاتی رہے گی اور اس پر ایک اجدہ مسلط فرما دے گا جو اس کے جہنم میں داخل ہونے تک اسے دستہ رہے گا تو اس کو الکنانی نے تنظیح الشریعہ میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 101 تو اب آپ یہ دیکھیں نا یہ چیز ایسی خطرناک ہے کہ یہ دو بندوں کے درمیان دشمنی ڈال دیتی ہے اور اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دو لوگوں کے درمیان دشمنی ڈالی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اور جس نے ان میں صلح کرائی تو اللہ کے ذمہ پر ہے کہ ذمہ کرم پر ہے کہ اسے جنت میں داخل فرمائے تو اسی لیے احتیاط کریں اور اس طرح کی باتوں سے بچا کریں جس سے دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت بھی خراب ہوتی ہے تو اس لیے غیبت اور چغل خوری دونوں کی مضمت آئی ہے دونوں پڑی ملتی جلتی چیزیں ہیں چغل خوری یہ دوسروں کی چغلیاں کھانا ادھر کی بات ادھر لگا دینا اس کا دل اس سے خراب کر دینا اس کی شکایت اس سے یوں لگا دینا اور شکایت لگا دینا ایک ہوتا ہے کہ آپ کوئی صلاح کے لیے کام ہو رہا ہے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جس کا جوب پہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ رپورٹ کرتا ہے جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ چغل خوری کے ذمہ میں نہیں آئے گا وہ اس کی جوب ہے کہ اس نے انسیڈنٹس رپورٹ کرنے اس نے ایسی کارکردگیاں رپورٹ کرنی ہے جو بلو پار ہوں جو نیچے ہوں لوگ اپنے کام نہ کر رہے ہوں ڈنڈیاں مار رہے ہوں تو ہی بل رپورٹٹ ٹو جو بھی اس کے اندر ڈیزگنیٹڈ پیپل ہوں گے ان کو رپورٹ کرے گا ایچ آر وے رپورٹ کرے گا سپروائزر کو رپورٹ کرے گا وہ چغل خوری نہیں اب اس میں چغل خوری کا زملہ کہاں آ جائے گا وہ اس سے زیادہ باتیں اس میں لگا کے رپورٹ کرے تاکہ واقعتاً اس نے جو کام کیے ہیں اس سے زیادہ بتائے جائے تو اب یہ جو ہے غلطی ہوگی اتنا ہی بتاؤ جتنا کے معاملہ ہے ہمارے ہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے لوگ نمبر بنانے کے چکر میں ضرورت سے زیادہ باتیں اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے دوسرا خراب ہو جاتا ہے اور یہ خود ہیرو بن جاتے ہیں اس میں بھی آپ کو احتیاط کرنی ہوگی اچھا اسی طرح کلاس میں ٹیچر مانٹرز بناتے ہیں کہ بھئی یہ کلاس میں مانٹرنگ کرتے رہے ہیں یا پریفیکٹ ہوتے ہیں اب پتہ نہیں ہمارے زمانے میں دو ہوتے تھے آپ لوگ جو سکول جاتے ہیں وہ مجھے بتا دیں کومنٹ سیکشن میں اگر اب بھی وہی معاملہ ہے کہ نہیں تو خیر بارحال تو یہ ہوتا ہے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر کوئی اونچ نیچ ہو تو ٹیچر کو اس پر مطلع کریں تو اب یہ ہے کہ اگر وہ اونچ نیچ کے معاملے میں اپنی طرف سے بھی چار باتیں لگا کہ مطلع کریں تو وہ بچہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ زبردستی بیچارہ پھس جاتا ہے اس نے اترا کیا نہیں ہوتا جتنا آگے بتا دیا جاتا ہے نمبر بنانے کے چکر میں تو ہمیشہ کیا معاملہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے چیزوں کو کنٹرول کر کے رکھنا اسی طرح ماں باپ کو جب بہن بھائی ایک دوسرے کی باتیں پہنچاتے ہیں کہ بھئی اس نے فلاں شرارت کی ہے تو اتنی ہی بتاؤ جتنی کی ہے کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنی تو بتاتے ہیں جتنی کی ہے ساتھ کوئی پچھلی والی بھی ساتھ لگا دیتے ہیں کہ اب یہ فز گیا ہے تو اس کو آج اور فسا دو بچپن میں شرارتیں کرتے ہیں بچے خبر نہیں ہوتی لیکن بڑے ہونے کے بعد پھر یہ عادتیں پختہ ہوتی چلی جاتی ہیں اس لیے ان چیزوں سے بچو اور عید کے موقع پر میں آپ کو یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ عید کے موقع پر لوگ آپس میں ملتے جلتے زیادہ ہیں باتیں زیادہ ہوتی ہیں جب لوگ ملتے ہیں تو زیادہ باتیں ہوتی ہیں پھر اس کے علاوہ اس عید پر گوشت باتنے بھی لوگ جاتے ہیں یا گوشت لے کر لوگ آتے بھی ہیں تو کھڑا ہو جاتا ہے کوئی بات کر لی کوشش کریں کہ اچھی باتیں دوسرے سے کریں اور ایس او پیز کا خیال رکھیں ای نو یہ کووٹ نائنٹین جو ہے یہ اب بھی ہمارے درمیان موجود ہے اور ڈیلٹا ویرینٹ بہت تیزی سے افیکٹ کر رہا ہے ایون ویکسینیٹڈ لوگ کو بھی افیکٹ کر رہا ہے احتیاط کریں سوشل ڈسٹنسنگ جتنی منٹین رکھ سکتے ہیں بچوں کو جن کے لیے ابھی تک ویکسینیشن نہیں آئی ہے ان کو خدا کے لیے ہر جگہ لے کے نہ پھریں ایسے ایسے کیسز بچوں میں اب زیادہ آ رہے ہیں کیونکہ وہ ویکسینیٹڈ تو ہے نہیں ٹھیک ہے تو اسی لیے ان کے بارے میں زیادہ احتیاط کریں اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیک آن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری